بسم اللہ الرحمن الرحیم خواتین وزرات پروگرام پریمیم لاو وید بیرسٹر شازیہ انجم کے ساتھ آپ کا مزبان اجاز فضل آپ کی حدم میں حاضر ہے اس پروگرام کا لوگ بہت انتظار کرتے ہیں کیونکہ لوگوں کو لیگلز سپیشلی امیگریشن کے جو ایشوز ہیں جو کیسیز ہیں ان کے اوپر لوگوں کو ایڈوائس چاہیے ہوتی ہے اور وہ انتظار کرتے ہیں کہ منڈے کو اجاز فضل بیرسٹر شازیہ کے ساتھ پروگرام لے کے آئیں گے اور اس کے اوپر لوگوں کو مزید کیا اپ ڈیٹس ہیں کیا امیگریشن کے نئے رولز جو ان میں تبدیلیاں آئی ہیں وہ پہلے جانے کی کوشش کریں گے بیرسٹر شازیہ سے اور پھر آپ کے سوالوں کے جواب بھی لیں گے لیکن پہلے میری آپ سے گزارش ہوگی کہ ذرا تحمل کے ساتھ شازیہ جو نئے امیگریشن کے رولز میں تبدیلیاں آئی ہیں یا انٹریڈیوز ہوئے ہیں ان کے اوپر بات کر لیں تو پھر آپ قالوں کا سلسلہ شروع کریں پہلے چلتے ہیں شازیہ کے پاس شازیہ پہلے تو ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ کیا کچھ نئی امیگریشن لاز کے اندر جو ہیں وہ تبدیلیاں آئی ہیں اور نئے کوئی رولز اگر کوئی آہ مطارف کروائے ہیں ہوم آفس نے تو وہ ہمارے ناظرین کو ذرا بتا دیں بہت شکریہ آپ کا تینکیو زو مچ اور یہاں پر ناظرین کو سپیشلی میں کہنا چاہوں گی کہ آج کا پروگرام سپیشلی ہم نے ڈیڈیکیٹ کیا ہے سپاوس ویزے کی ریکوائرمنٹ پر کیونکہ سپاوس ویزے کی جو ریکوائرمنٹس ہیں وہ اتنا ہارڈ ایشو بنا ہوا ہے آج کل کے دور میں کہ اس میں بہت سارے جو ہیومن رائٹس ہیں وہ مجرور ہو رہے ہیں بہت سارے جو بچے ہیں وہ دوسرے کنٹریز میں بھیجے جا رہے ہیں اور اس طرح کے بریٹش سیٹیزن اور بریٹش بون بچے جن کے جو پیرنٹس ہیں وہ کسی وجہ سے اس ملک میں نہیں آ سکتے فنانشل ریکوائرمنٹس کی وجہ سے یا کسی اور ریکوائرمنٹس کی وجہ سے وہ امیگریشن رولز پر پورا نہیں اترتے تو ایون ان بچوں کو ابھی مجبور کیا جاتا ہے کہ وہ اس کنٹری کو چھوڑ کے اپنے پیرنٹس کو جوائن کر لیں کسی اور کنٹری میں ٹھیک ہے شادیہ کوئی ان دنوں آج آج آپ نے کہا کہ ہم ڈیڈی گیٹ کریں گے یہ پروگرام سپاؤز بیجے کے اوپر تو ریسنٹلی ایک ہفتے کے دوران اس حوالے سے کوئی تبدیلی کسی آہ کوئی آئی ہے اس حوالے سے تو وہ کوئی چینجی جو ہی ہے تو وہ بتا دیں بہت اچھا کوئیسٹن ہے آپ کا اور اس میں بات کرنے ہی والی تھی کہ جس طرح سے پچھلے آہ 2014 میں یہ بہت ایک مطلب ایک قسم کی بڑی نیوز تھی لوگوں کے لیے کہ جو کیس ہے فنانشل ریکوائرمنٹس کا وہ امیگرینٹس جو ہیں یا جو آہ سپاؤس ویزے کے لیے یہاں پر آنا چاہتے ہیں ان کی فیور میں ہو رہا تھا جس میں تھرٹین تھاؤزن سیکس انڈرڈ پاؤنڈ کی مینیمم ریکوائرمنٹ پہ بھی گور کیا جا رہا تھا لیکن اس کے بعد ہوم موفیس جو ہے وہ سپریم کورٹ میں چلا گیا اس نے اس ریسین کو چیلنج کر دیا اور جس کی بیسز پہ وہ ساری اپلیکیشنز جو ہے وہ پھر پرانے رولز کے مطابق ہوگی مطلب ایٹین تھاؤزن سیکس ہنڈرڈ پاؤنڈ لوگوں کو شو کرنا تھا جس میں سے اگر ایک پاؤنڈ بھی کم ہو جاتا تو اپلیکیشنز ریفیوز ہو جاتی تھی لیکن اب بھی کیا ہوا کہ ریسنٹلی ٹوانٹی فورتھ و فیبری کو تین دن کے ٹرائل کے لیے سپریم کورٹ میں کیس چلا ہے اور اس میں دوبارہ اب اس چیز پہ میریٹ پہ گور کیا جائے گا کہ جو ایمیگرینٹس سپاؤس ریزے پہ یہاں پہ آ رہے ان کے لیے ایٹین تھاؤزن سیکس ہنڈرڈ پاؤنڈ کو ہی بنیاد بنایا جائے یا کہ پھر اس سے کم ریکوائرمنٹ ہونی چاہیے اور بچوں کے جو انٹرسٹ ہے ان کو بھی مدنظر رکھنا چاہیے تو یہ بہت بڑے اپ ڈیٹس ہیں جس میں جو ہے وہ ہمارے ایمیگرینٹس کے لیے بہت بڑی خوشکبری بھی ہو سکتی ہے جو منیمم ریکوائرمنٹ ہے وہ ایٹین تھاؤزن سیکس ہنڈرڈ پاؤنڈ سے کم کر کے لور جو تھے شولڈ ہے وہ لے کر آیا جا سکتا ہے یا پھر ابھی یہ ججمنٹ کے ڈیسین کا ویٹ کرنا پڑے گا کہ سیم ریکوائرمنٹ کو منٹین کیا جاتا ہے یہ کوئی توقع ہے کہ کب تک کوئی دو تین افتے ٹرائل چلے گا اس کے اوپرے ٹرائل جو ہے وہ تو جسٹ ٹری ڈیس کے لیے تھا ٹرائل جو ہے وہ کلوز ہو چکا ہے لیکن اس کا جو ڈیسین ہے ہاں جی ڈیسین جو ہے وہ بہت جلدی ہو سکتا ہے ٹو ٹری ویکس تک جو ہے وہ لوگوں تک پہن جائے گا پبلکلی اس کو آناؤنس کر دیا جائے گا اچھا ایک اہم سوال شازیہ ہے کہ جب تک یہ ڈیسین نہیں آتا تو جو سپاؤز ویجے کے لیے کیس جمع کروائیں گے پرانے رولز کے تحت ہی جمع ہوں گے جب تک یہ ڈیسیجن نہیں آتا جو ابھی لوگ جمع کروائے ہیں جب میں ہمیشہ اپنے ویورز کو کہتی ہوں کہ آپ اپنے اس طرح کی کیسز تیار کریں کہ جس کی بنیادوں پر آپ کو کوئی بھی کسم کے چیلنجز کا سامنا نہ کرنا پڑے اور آپ کا جو اپلیکیشن ہے وہ کسی بھی کسم کے چیلنجز سے محفوظ رہے اور ریفیوزل نہ آئے تو اس بیسز پہ ہم اڈوائز تو یہی کریں گے کہ اپنا اپلیکیشن جو ہے وہ پروپر طریقے سے آپ اپنا کیس جمع کرائیں جس میں آپ نے اٹھارہ ہزار چھے سو کی ریکوائرمنٹ کو مدے نظر رکھنا ہے لیکن اگر فیصلہ جو ہے وہ اپوزیٹ آ جاتا ہے تو پھر جتنی لوگ کا ہمیشہ جو اپلیکیشن ہوتا ہے وہ ریٹروسپیکٹیو لی ہوتا ہے مطلب بیکڈیٹڈ ہوتا ہے تو جو اپلیکیشن ہوتا ہے ہم افیس کی پاس پینڈنگ ہے تو اس کا جو ہے وہ پوزیٹیو ریزلٹ بھی آ سکتا ہے اور جو اس وقت انہوں نے ہولڈ کی ہوئی ہے اور اس پہ بھی اس کا اثر پڑ سکتا ہے اچھا شازیہ کچھ لوگ ظاہر ہے کہ ایڈوائز کے لیے سام ٹائم نہیں بعض وکیلوں کے ساتھ رابطہ کرتے ہیں ان کو ٹائم نہیں ملتا پوائنٹمنٹس نہیں ملتے ہیں تو یہ ایک اچھا ڈی ایم گلوبل کے لیے ایک لوگوں کو موقع مل گیا تو میں اپنے ناظرین کی توجہ کے لیے آپ سے یہ جانا چاہوں گا کہ سپاؤز ویزے کے لیے مین کیا کیا ریکوائرمنٹس ہیں جن کا ہونا بہت ضروری ہے جی اس کے سلسے میں جو ہے وہ ریکوائرمنٹس بہت اچھے طریقے سے شروع میں پوری کی جانے چاہیے کیونکہ اگر شروع میں آپ کا اپلیکیشن کسی وجہ سے پہلی ریکوائرمنٹ کیا ہے پہلی ریکوائرمنٹ میں کہوں گی کہ آپ کو جو ہے نا وہ اپنی proper جو چھے مہینے کی ویجی سلپ ہے وہ properly prepare کرنی چاہیے اور اگر آپ self employed ہے تو آپ نے پورے ایک سال کے آپ کے accounts آپ کے accountant کا letter اور اگر آپ کا جو self employed کا business ہے وہ اگر اس condition میں آتا ہے کہ آپ کو audited accounts کی ضرورت ہوتی ہے تو آپ کو اپنے accounts کو audited ضرور کروا لینا چاہیے کیونکہ بہت سارے refusal اس طرح کے میں نے خود دیکھے ہیں جس میں بہت ساری requirements پوری بھی کر دی جاتی ہیں سارے documents انکلوز کیے جاتے ہیں لیکن اس میں چنانچہ audited accounts کی ضرورت ہوتی ہے اور عام lay persons کو یہ نہیں پتا ہوتا ہے کہ ہم نے اس business میں audited accounts لگانے ہیں وہ simple اپنا self employed documents لگاتے ہیں اور اس کی basis پہ ان کے basic points پورے بھی ہو رہے ہوتے ہیں لیکن ان کی applications دوسری عام requirement کیا ہے english language کی ہے اور english language کی جو requirement ہے اس میں جس طرح سے ابھی specially انہوں نے کہا ہے کہ آپ trinity college سے یا سیلٹ کی جو ایک requirement ہوتی ہے اس حساب سے آپ نے اپنے انگلیش لینگویج کرنا ہے نہ کہ آپ یہ سوچیں کہ آپ کسی بھی ادارے سے اپنا انگلیش لینگویج کر سکتے ہیں تو اس سلسلے میں آپ کو بہت careful ہونا پڑتا ہے کہ آپ کی انگلیش لینگویج کی requirement اس ادارے سے ہے جس کی publication home office نے اپنی ویب سائٹ پہ کی ہے تیسری requirement تیسری میں یہ کہنا چاہوں گی ظاہر ہے subsistence of marriage ہوتی ہے اس میں marriage certificate آپ جب لگاتے ہیں اس میں proper طریقے سے آپ کہاں ملے کب ملے آپ کے contacts اپنے spouse کے ساتھ کیس طرح سے ہے اگر وہ abroad ہے تو آپ کتنی عرصے کے بعد ان سے ملنے کے لیے جاتے ہیں phone پہ کیسے رابطہ رکھتے ہیں یہ سارے points ہیں جن کو وہ proper طریقے سے consider کرتے ہیں اور اس میں کسی ایک point کو بھی undermining کرنا چاہیے اس کو ignore نہیں کرنا چاہیے proper advice لے کر اپنی application جھالیتے ہیں اس کی جو سب category سے بہت ساری ہیں main جو ہے یہ 3-4 ہیں لیکن اس کے علاوہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ آپ اگر ایک employer کے ساتھ کام کر رہے ہیں اس میں آپ کی break آ جاتی ہے آپ دوسرے employer کے پاس چلے جاتے ہیں اس میں بھی بہت ساری conditions ہوتی ہیں کہ آپ نے ایک employer 6 مہینے تک آپ نے sure کرنا ہے اس کے بعد اگر آپ کی break آ جاتی ہے تو وہ break کیا آپ کی income پہ تو fact نہیں کر رہی کیا آپ کی جو wages slip ہے اس میں سے کوئی کمی تو نہیں ہی آگی پچھلے دنوں میں آپ کے جو مہینوں میں آپ نے کوئی leave تو نہیں لیا آپ نے maternity leave تو نہیں لیا even though these جو kind of compelling and compassionate circumstances can just show your circumstances to the home office but still it can undermine the credibility of your application اچھے شاہدی اگر کوئی بندہ بیمار ہو جاتا ہے کوئی اس کے ساتھ حادثہ پہ ایش آ جاتا ہے تو وہ کام نہیں کر سکتا اس دوران تو زائر ہے اس کے لئے بینیفٹ بھی نہیں اپلائی کر سکتا آپ کو لینے کے لئے بینیفٹ بھی نہیں کر سکتے بہت دور کی بات ہے میں کہتی ہوں کہ اس وقت جو ان کے ڈاکومنٹس کی ریکوائرمنٹ ہے اس پہ بھی بہت اثر پڑتا ہے کیونکہ آپ جو انٹی کلیرنس آفیسر ہیں ان کی بہت ساری سیمپتیز نہیں ہوتی ہے اپلیکنٹس کے ساتھ وہ ٹک مارک کرتے ہیں اگر اس میں سے کوئی ایک ٹک مارک بھی ان کا کمپلیٹ نہیں ہوتا ہے لائک کائنڈ آف کمپیوٹرائز سسٹم ہے تو آپ کا اپلیکیشن رفیوز کر دیتے ہیں اپلیکنٹس کے ساتھ ان کی کوئی سیمپتیز نہیں رہی چلیں جی ہمارے ساتھ کالر ہیں کافی دیر سے انتظار کر رہے ہیں میں گلاسکو سے بات کر رہا ہوں جی فرمائیے آپ کیا کرنا چاہیں گے بیر سے شازیہ آپ کو سن رہی ہیں آپ ان سے ڈیریکٹ سوال کر سکتے ہیں ہائی میم میں گلاسکو سے بات کر رہا ہوں راماندیب میرے نام ہے اور میں یہاں پہ سپاؤس ویڈے پہ ہوں فائیویئر روڈ پہ تو میرا بھی جو ٹو ایڈ ہافیئر کا اگلی ایکسٹینشن ایور دیو ہے فیفت آف آگست میں تو میں جولائی میں سیم ڈے میں آتا ہوں تو میں یہ پوچھا جاتا ہوں کہ میں کتنے ٹائم پہلے اپنی سیم ڈے پوائنٹ میں بوک کروں اپرل میں مجھے ڈیٹس ملیں گی جافر مارچ میں اور جافر میں میں ڈیٹس ملسکتی ہیں اور میں اور میری وائف دونوں این ایچ ایس کے لئے کام کرتے ہیں ہماری ویڈیس یرلی پورٹی فائز ہاؤزنڈ ہے تو انگلیش لینگویج میں ابھی نیکس منت کرنے جا رہا ہوں بہت شکریہ آپ کے سوال کا میں سب سے پہلے تو آپ کو یہ کہنا چاہوں گی کہ آپ اپنا جو انگلیش لینگویج ہے وہ سب سے پہلے کریں کیونکہ آپ کبھی بھی اس چیز کو نہیں سوچ سکتے کہ آپ کے فرس ٹائم میں آپ انگلیش لینگویج کلیر کر جائیں گے بہت سارے ہمارے ایسے کلائنٹس ہیں جو فرس ٹائم میں بے شک بہت زیادہ انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں لیکن اس کو کمپلیٹ نہیں کر پاتے تو اس سلسے میں آپ کو زیادہ پرابلمز آتی ہے سب سے پہلے آپ اپنا انگلیش لینگویج کا ٹیسٹ ہے وہ کمپلیٹ کر لیں اس کے بعد آپ ویڈین تھری منٹس ٹائم اپنی سیم دے سروسیز کی اپوائنمنٹ بک کر سکتے ہیں جیسے کہ اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو آج کے تین مہینے بعد تک کی آپ اپوائنمنٹ بک کر سکتے ہیں لیکن تین مہینے سے زیادہ کی عرصے کی آپ کو ڈیٹ شو نہیں ہوگی سسٹم میں تو اس لیے آپ اپنے سارے ڈاکومنٹس کمپلیٹ کر لیں پورے کر لیں اس کے بعد پھر آپ اپنی سیم دے سروسیز کی جو ہے وہ آپ بوکنگ کروائیں ٹھیک ہے جی بہت شکریہ بہت شکریہ جی آپ کا کال کرنے کا اگلی کالر کی طرف بڑھتے ہیں جی اسلام علیکم ہلو جی اسلام علیکم جی اسلام علیکم والیکم سلام جی جی فرمائیں میں کا ایک سوال تو دس ہو جی جی میری وائپ کا ویزا لگ چکا ہے دس بارہ سار ہو گیا ہے لیکن وہاں پاکستانی پاسپورٹ ہے جی تو آپ کا سوال کیا ہے سوال آپ پوچھیں گے میں نے کسی نے کیا ہے تو دی ان ٹی ال کرو اب یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ان کے پاس ہیں اور وہ پاکستان میں ہیں کیوں ان کو پاکستانی پاسپورٹ ہے لیکن جب وہ ٹرولہ کرتے ہیں اس کو دو پاسپورٹ رکھنے پڑتے ہیں جی جی نہیں 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 آپ یہ دیکھیں اگر آپ کی وائپ اس کنٹری میں ہے یا پاکستان میں ہے جو وائپ میری وائپ ہے نا جی جی اس کو پاکستانی پاسپورٹ ہے اس کے پاس لیکن وہ سٹے فر ایور سٹے ہے یہاں پہ ٹھیک ہے لیکن آپ پہ یہ بتائیں کہ مجھے کسی نے کہا اینٹی ایل کرو جی جی پاکستانی پاسپورٹ ہے وہ ختم ہو جائے گا اس میں سفر کریں گی لیکن ان کے پاس وہ ایجنٹی کارڈ ہوگا انگلینڈ کا جی جی اس صورتحال میں یہ ہے کہ جب آپ نے اپنا جو سٹیمپ ہے وہ ٹرانسفر کروانا ہوتا ہے نئے پاسپورٹ میں اس کے لیے آپ کو یہ اپنیکیشن کرنا پڑتا ہے اگر آپ کو اپنے نئے پاسپورٹ میں ٹرانسفر کرانا ہے یا بائیومیٹرک جو کارڈ لینا ہے اس کے لیے یہی پروسس ہے آپ کو اس کی تھوڑی سی فیس ہوتی ہے might be 180 پاؤنڈ تقریبا اس کی فیس ہوتی ہے اور آپ کو اگر آپ ہوم آفیس کی ویب سائٹ پہ جائیں وہاں پہ آپ یہ فرم ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی آپ گائیڈنس نوٹس بھی ڈاؤنلوڈ کریں تاکہ آپ پروپر تریقے سے اس کو پڑھ کے اس کی ریکوائرمنٹس پوری کر سکیں بہت شکریہ کیوں فرم تو میرے پاس ہے جی جی اگر فرم آپ کے پاس ہے تو آپ گائیڈنس نوٹس بھی اس کے آپ پرنٹ کر لیں اور گائیڈنس نوٹس کو پڑھ کے آپ اپنا فرم فیل کریں اور اس کے لیے کوئی اتنی پرابلم نہیں ہے یہ بہت ایزی پروسس ہوتا ہے آپ اس کو جو ہے وہ اپنی سٹیم کو دوسرے پاسپور پر ٹرانسپورٹ کروا سکتے ہیں امید ہے جی کہ آپ کو سمجھ آگی ہوگی کہ بیرسٹر شازیہ نے آپ کے جو سوال تھا اس کو کس طرح سے آپ کو اس پر گائیڈ کیا اگرے کالر کی طرف بڑھتے ہیں اسلام علیکم ہلو ہلو جی اسلام علیکم ہلو السلام علیکم سلام can I ask a question please ہلو ہلو can I ask a question hello can I ask a question please جی جی آپ کی آواز آرہی ہے یہ ان سے کہیں آپ کوسٹن کہیں کہ کیا کرنے آپ کیا کرنے جا رہے ہیں yeah I made an application in the home office and they sent I sent my payment through check but due to unavoidable circumstances when they put the presented the check into my account my check got my check bounced are they going to send the check again for presentation into my account please yes you will receive the documents from home office that your payment has not been cleared once you receive those documents from home office then you can just mention in your letter the same reference number and you need to respond to the same department because initially you've just sent the application to different departments but now you will receive the correspondence from different departments you need to enclose your new check or maybe you want to enclose your postal order payable to home office that's better idea and then you can send at the same address where you would be getting the response from thank you thank you very much I hope so you got your answer from and we will come back after the break please stay with us to to have you 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 موسیقا 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 کے پاس جی کالر مجھے حکم ہوا ہے کہ کال لے لیں اسلام علیکم ہلو جی والیکم اسلام کون صاحب اور کہاں سے بات کر رہے ہیں آجی صاحب میرا نام فواد ہے برنگم سے بات کر رہا ہوں جی فواد بھائی فرمائیے حکم کریں جی شازیہ صاحب سے میرا سوال تھا ایک جی شازیہ سے بات کریں آپ اور سوال بھی کریں جی شازیہ بات کریں آپ جی اپنا question کیجئے گا جی میرا question یہ ہے کہ میں اللہ 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 بھی ہے جی شازیہ تو اس کے اوپر میں نے وہ مجھے بینفیت علاو کی ہوئی ہیں کہ کارڈ کے اوپر تو کچھ نہیں لکھا ہوا لیکن لیٹر ساتھ آیا تھا اس کے اوپر لکھا تھا کہ you can study, you can stay, you can work, you can claim benefits آوکے تو ناوملی تو لوگوں کو بینفیت نہیں ملتے ہیں تو یہ میں حران تھا کہ یہ مجھے کیوں ایک پر یہ سوال تھا دوسرا میری وائس کو بھی ملی ہے بچے تھے دیپینڈنٹ تو ان کو جو ہے وہ بچوں کا بھی تک انہوں نے پوچھ نہیں بھیجا میں نے بڑا فون کی پتا کرنے کے لیے کہ میں نے بچوں کا کیا ابنا ہے آپ نے اپنی وائف کا کوئی انفرمیشن ہے کوئی انفرمیشن ہے ان کے پاس جے جے آپ یہ بتائیں کہ آپ نے اپنی وائف کا اور بچوں کا اکٹھا اپلیکیشن آپ نے ساتھ بھیجا تھا یا بات میں بھیجا تھا میرا سیفر تھا اور وائف اور بچوں کو اکٹھا تھا تھا اوکے اور آپ نے تھوہ سولیسٹر بھیجا تھا یا آپ نے خود ہی بھیجا تھا 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 تو اس سلسلے میں یہ ہے کہ دیکھیں کہ سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ آپ کے جو سولیسٹر ہے مجھے نہیں پتا کہ آپ کے سلیسٹر نے کس طرح سے یہ کیس ڈالا ہوگا لیکن بعض وقت یہ ہوتا ہے کہ سلیسٹر جو ہے وہ ایک ہی اپلیکیشن جب ڈال دیتے ہیں اس کے cover letter میں لکھ دیتے ہیں کہ مین اپلیکنٹ اینڈ ڈپینڈنٹس جبکہ ایسا نہیں ہوتا جو اب نئے رولز کے مطابق آپ کے بچوں کا اپلیکیشن جو ہے وہ بھی فیل ہوتا ہے ان کی بھی جو سیپریٹ پیس جاتی ہے اور جب سب کی اپلیکیشن آپ کے سیپریٹ فیل ہوں گے لیکن جائیں گے ایک ہی ٹائم میں ایک ہی انویلپ میں جائیں گے لیکن آپ کو میک شور کرنا ہے کہ آپ کے بچوں کا اپلیکیشن سیپریٹ لی فیل ہوا ہے آپ کے کیس میں مجھے نظر آ رہا ہے کہ جب انہوں نے آپ کی وائف کا اپلیکیشن کیا ہوگا اس کے اندر انہوں نے مینشن کیا ہوگا کہ مین اپلیکنٹ پلس ڈپیننٹس تو اس طرح سے وہ کنسیڈر نہیں کر سکتے ہوم آفیس والے اور اس طرح سے ان کے پاس انفرمیشن بھی نہیں ہوگی تو آپ کو میرا یہ ایڈوائیس ہے کہ اپنے سولیسیٹر سے دوبارہ رابطہ کرے اور ان سے پوچھے کہ اگر پہلے ان سے کوئی غلطی ہوگی ہے اور انہوں نے پرپر تھی کے سی آپ کا اپلیکیشن بچوں کا نہیں سیپریٹ لی ڈالا تو ابھی دوبارہ ان کے اپلیکیشن بچوں کا بتا دیں کہ یہ بینیفٹ کیا میں لیتا رہا ہوں کہ بات کر دوں دیکھیں اگر آپ کو ڈسکریشن ریلیو تو رمین ملا ہے اور آپ کو بینیفٹس اللاؤڈ ہے تو آپ کو رائٹ ہے آپ لے سکتے ہیں اگر آپ ڈیزرو کرتے ہیں آپ لیں آپ کو بینیفٹ بن کرنے کی ضرورت نہیں ہے بہت شکریہ جی بہت شکریہ جی بہت شکریہ آپ کا امید ہے کہ آپ کو آپ کے سوال کا جواب جو ہے وہ بیشتر شازیہ نے تسلی سے دیا ہے اور آپ اس سے مطمئن ہیں شازیہ ایک سوال اور مجھے کسی نے پیجا ہے کہ شازیہ سے پوچھیں کہ ایک تو آپ بتا رہی ہیں کہ یہ سپالز ویزے کے لیے کچھ لوگ کچھ لوگوں کی ایکسٹینشن ہوتی ہے سال کے بعد سپالز جو ویزے پہ جو آئے پہ ہوتے ہیں وہ یہ جانا چاہ رہے ہیں کہ آیا ان کو ہر سال انگلیش لینگویج کا کورس جا وہ پاس کرنا پڑے گا اس کا کیا طریقہ ہے یا ایک ہی دفعہ وہ کورس جو ہوا بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ جب سپالز دوسرے ملک سے یہاں پر آتے ہیں تو وہ اپنا جو انگلیش لینگویج پہلے انہوں نے کیا ہوتا ہے وہ صرف دو سال کے لیے ویلٹ ہوتا ہے ان کو اپنے جو انگلیش لینگویج کا سٹیفکیٹ ہے اس میں دیکھنا پڑے گا کہ وہ جو ان کا سٹیفکیٹ تھا وہ دو سال کے لیے ویلٹ تھا یا کوئی انہوں نے اس طرح کا سٹیفکیٹ کیا جو کہ فر لائف ویلٹ تھا اور دوسری بات اس میں یہ آ جاتی ہے کہ جس طرح سے ابھی بہت ساری چینجیز آئی ہیں انگلیش لینگویج کی ریکوائرمنٹ میں تو پہلے والے جو انگلیش لینگویج کی سٹیفکیٹس ہیں وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے ابھی جو نئے رولز کے مطابق انہوں نے بھیجے اب جو ایکسٹینشن اپلائے کریں گے وہ نئے رولز کے مطابق نئے انگلیش لینگویجز کریں گے پہلے والے نہیں چلے گے لائف ان یوکے جو پہلے والے تھا وہ اب لائف ان یوکے کی بات بھی ہے اور اس کے علاوہ جو ایک جس طرح سے اے ون کے جو پہلے لینگویجز سٹیفکیٹ ہوتے تھے سپاؤس کے لیے وہ بھی ابھی چینج ہو گئے ہیں اور وہ ان کو جس طرح سے بار بار میں یہ ورڈز یوز کرتی ہوں تاکہ ہمارے جو ویورز ہیں ہمارے جو کلائنس ہیں وہ گوگل کر سکے اس میں سیلٹ کی ریکوائرمنٹ ہے بلکل ابھی آج کل کے دور میں جو اپلیکیشن ڈالتے ہیں ان کو اپنے نئے انگلیش لینگویجز کرنے چاہیے ٹھیک ہے یعنی کہ ان کو گوگل پہ جا کے پاپر ریسرچ کرنے چاہیے کون سی سائٹ پہ جا کے ریسرچ کریں گوگل کے اوپر کیا ڈالیں جس سے ان کو یہ چیزیں مرس نورمالی یہ ہوتا ہے کہ ابھی انہوں نے یوکے بارڈر ایجنسی والوں نے بھی اپنی وہ بہت کلائور اپنی ساری ویب سائٹس چینج کرتی ہوئی ہیں ٹھیک ہے کولر لیتے ہیں یہ ذرا میں ایکسپین کر دوں کہ یہ www.gov.uk اگر اس ویب سائٹ پہ جا کے سرچ باکس میں ٹائپ کریں گے تو ان کو ساری انفرمیشن مل جائے ٹھیک ہے جی شبیر صاحب کولر کی طرف ہم بڑھتے ہیں اسلام علیکم سوالیکم جی والیکم اسلام کون صاحب اور کہاں سے بات کر رہے ہیں جی میں لندن سے مطلوب ہو رہا ہوں جی مطلوب صاحب فرمائیے جی جے پوچھنا تھا سپاوز کے لئے بیچکلی سبھی میں شادی کر کے آیا ہوں تو میں نے یہ پوچھنا تھا کہ اگر میں ادھر سے کیس سپاوز کے لئے ڈالوں وہ اچھا ہے یا پاکستان سے میں ڈالوں جو ریکوارمنٹ ہیں وہ پوری ہیں میری تو مجھے صرف یہ فائنڈ آؤٹ کرنا تھا ادھر سے ڈالنا بیس ہے یا پاکستان سے نہیں آپ تھوڑا یہ ایکسپلین کریں نا کہ آپ کا جو سپاوز ہے آپ کی سپاوز وہ بریٹش نیشنل ہے یا یورپین نیشنل ہے نی نی شیس فرم پاکستان اور اس وقت آپ کی سپاوز کدھر ہے پاکستان میں پاکستان میں ہے اور آپ کا سٹیٹس یہاں پر یورپین نیشنل ہے نی 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 میرے پاکستان دیفننلی تو رومان ہے اور آپ کا قویسٹن یہ ہے کہ آپ دیکھیں جی آپ آپ سیٹل پرسن ہیں یہاں پر اور آپ کی جو سپاوز ہے وہ اس کنٹری میں آئیں گی تو اس کے لیے ایک تریقے کار ہوتا ہے وہ آپ نے ہمیشہ جو آن لائن آپ فرم فیل کرتے ہیں ساری ریکوارمنٹس آپ پوری کرتے ہیں اور اس کے بعد وہ جو ڈاکومنٹس ہیں ابھی انہوں نے تھوڑا تریقے کار چینج کر دیا ہوا ہے ابھی یہاں پر شیفیلڈ سینٹر میں آپ کو سارے ڈاکومنٹس بھیجنے پڑتے ہیں کچھ ڈاکومنٹس فنگر پرنٹس کے لیے بائیومیٹرک کے لیے آپ کی جو سپاوز ہے وہ جاری فیڈیکس میں جائے گی لیکن باقی کے جو آپ کی ڈاکومنٹس ہیں وہ یہاں پر شیفیلڈ سینٹر میں جائے گی بہت شکریہ جی امید ہے کہ بہت شکریہ آپ کو امید ہے کہ آپ کو آپ کے سوال کا جواب بہت شکریہ جو لوگ ہیں وہ کنفیوز اس لیے ہو جاتے ہیں کہ ان کو یہ نہیں سمجھ لگتی وہ سمجھتے ہیں شاہد یہاں پر ڈیفرنٹ پروسس ہے یہاں پر ڈیفرنٹ ڈپارٹمنٹ ڈیل کرتا ہے اور اپنی چوئی سے ان کی کہ وہ پاکستان سے اپلائے کریں گے تو ڈیفرنٹ ڈپارٹمنٹ ہے اور یہاں سے اگر اپلائے کریں گے تو ڈیفرنٹ ڈپارٹمنٹ ڈیل کریں گے جبکہ ایسا نہیں ہے سب کے لیے یونیفائیڈ سسٹم ہے سب کو ایک ہی سسٹم سے گو تھو ہو کے جانا پڑتا ہے اور سب کے اپلیکیشنز جو ہیں وہ آن لائن فیل ہوتے ہیں اس لیے ہم ہمیشہ یہ اڈوائز کرتے ہیں کہ آپ یہاں سے اپنا اپلیکیشن تیار کریں کیونکہ اب یہاں پر ہی شیفیلڈ میں ان کے ڈاکومنٹس جاتے ہیں اور یہاں پر ہی آن لائن کی ڈیٹیلز جو ہیں وہ اپ ہولڈ ہوتی ہیں یعنی کہ آپ کا مشفرہ یہ ہے کہ کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ یہاں اپلیکیشن آپ کی تیار ہو ہوتی یہاں سے کیونکہ اگر آپ دوسرے کنٹریز میں پاکستان میں کسی ایجنٹس کے ہاتھ چڑھ جاتے ہیں اچھے خاصے پیسے لے لیتے ہیں اور وہ اچھے خاصے پیسے بھی لیتے ہیں اور آپ کے جو کیس تباہ کر کے رکھ دیتے ہیں ڈیسیپشن لگ جاتی ہے ڈیفرنٹ قسم کی انفرمیشن اس میں دیتے ہیں ڈیفرنٹ قسم کی ڈاکمنٹس آپ کو سجیسٹ کرتے ہیں کہ آپ انکلوز کریں اور کیس جو ہے نا وہ تباہ ہو کے رہا جاتا ہے تو اس لیے بیٹری یہ ہے کہ یہاں کے کوالیفائیڈ سولیسیٹرز کے ذریعے ایک کالر ہے ہمارے ساتھ اسلام علیکم ہلو ہلو اسلام علیکم کون صاحب اور کہاں سے بات کر رہے ہیں جی میں اچھا ہم بات کر رہا ہوں برمیزم سے جی اچھا ہم بات کریں آپ بیرشتر شادیہ سے اور اپنے سوال کریں کیا کرنا چاہیے میرا سوال یہ ہے کہ میں آیا تھا دو دا تیرہ میں سپورچ ویزے پہ تو میں نے یہ پوچھنا تھا میں جب آیا تھا میں کام نہیں کیا میں جب سے آیا ہوں مجھے بے پرولم ہو گی تھی تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں ابھی مائی میں میرا ویزا ختم ہو رہا ہے مجھے کیا کرنا چاہیے آپ کام نہیں کر رہے تھے اس کا تو مسئلہ نہیں ہے لیکن آپ یہ بتائیں کہ آپ کی سپاؤس کام کر رہی تھی نہیں آپ کی جو وائف ہے وہ کام کر رہی تھی کیا جی نہیں وائف بھی نہیں کر رہی دو بچے ہمارے ڈالیں ڈالیں لیکن ڈالیں آپ کو اکسپٹ کریں گے آپ کو اپنا اپلیکیشن اس طرح سے تیار کرنا ہے کہ وہ آپ کو اوٹسائید امیگریشن رولز کنسیڈر کریں ہیومن رائٹس کی تحت کنسیڈر کریں اور پھر آپ کو ڈسکریشنی لیو ٹو رمین مل جائے گی ٹھیک ہے بہت شکریہ جی آپ کو بڑی تفصیل کے ساتھ بیرسل شازیہ نے آپ کے سوال کا جواب دیا ہے اس وقت ازان کے وقفے کا وقت ہے اور ازان کے بعد آپ کے حدمت میں دوبارہ حضر ہوں گے ہمارے ساتھ رہیے ہاتھ رہا ہوا پیار نہیں ویدید نич ähnlich موسیقا 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 مانگے ہیں جو کہ کاؤنسل اور ایوریٹنگ ہر قسم کے ڈاکومنٹ مانگے ہیں کاؤنسل بل ہو گیا ٹی وی بل ہو گیا جو جو آپ لیتے ہیں ڈاکومنٹ تو اگر وہ ان کے پاس نہیں ہے اور ایٹینت آف مارچ تک کا ٹائم ہے اگر اس سے پہلے اگر نہیں ہوتا تو آپ یہ بتائیں آپ کے بچے کتنے ہیں کتنے بچے آپ کے بچے ابھی نہیں ہیں اور آپ یہ بتائیں کہ آپ کی وائف بیمار تو نہیں ہے بیمار ہے ابھی نا وہ اگر وہ دیکھیں بھی بات سنیں اگر وہ بیمار ہے اور آپ ان کی کیر کر رہے تو آپ اس کیر کیرر علاوانس کے لیے اپلائے بھی کر سکتے ہیں جیسے کہ ابھی ہم نے بات کی تھی جب آپ کیرر علاوانس لے رہے ہوتے ہیں جب آپ کسی جو بریٹس سیٹیزن کے آپ کیر کر رہے ہیں اور آپ کیرر علاوانس لے رہے ہیں ایسی صورتحال میں آپ کو فنانشل ریکوائرمنٹ دکھانے کی ضرورت نہیں پڑتی اور اگر آپ پہ کیس اپلائے یہ اپلیکیبل ہوتا ہے تو آپ ضرور کیرر علاوانس کے لیے اپلائے کریں اور اپنے کیس کو اس طریقے سے لے کر سکتے ہیں بہت شکریہ جی شبیر صاحب اگر کوئی کالر ہیں تو دیں جی جی بلکل لے لیں جی کال جی اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں جی میں تعویز بات کر رہا ہوں لندن سے جی جی لائیو پروگرام میں آپ بیرشت شادیت سے بات کریں جی اپنے پر سوال کریں میرا سوال ہے کہ میں نے اوگست میں نکاح کیا تھا پاکستان میں اور میں یہاں پر اکاؤنٹ ہوں لیکن میں پہلے ایک سال پر یعنی پچھلے اپل سے لے کے جلائے تک میں نے امریلہ کمپنی کے ترور کام کیا پھر سبٹیمبر میں میں ادھر نیا کانٹریکٹ ہوا اور میں نے لیمیٹڈ کمپنی فارم کیا اور اس کے بعد ابھی میری پرمنٹ جوب اگری اسی سیم جگہ پر لیمیٹڈ کمپنی کو تھی سبٹیمبر سے لپیسا تو میرا امپلوئیمنٹ سٹیٹس اب چینج ہو رہا ہے میری پانچر جو ٹریش ہولڈے وہ وہاں میٹ کرتا ہوں اس وقت آپ بتائے گی اس وقت آپ کا آپ مجھے ویٹ کرنا پڑ لے دیکھیں جی آپ اپنے questions پوچھنے سے پہلے آپ ہمیں بتائیں اس وقت آپ کا immigration status کیا ہے میں یہاں پر British passport holder ہوں جی اور اس وقت آپ کا question کیا ہے آپ اپنی wife کو بلانا چاہتے ہیں یا آپ نے case ڈالا ہوا ہے کیا question ہے آپ کا جی میں اپنی wife کو بلانا چاہتا ہوں اور یہاں پر میری اصل میں problem یہ ہے کہ مجھے معلوم کرنا ہے کیا میں ابھی apply کر سکتا ہوں یہ نہیں کیونکہ میں limited company کام کر رہا تھا right آپ کی جو situation آپ نے بتائی ہے وہ کافی complicated feel ہوتی ہے کیونکہ اس میں بہت ساری complications آتی ہیں اس میں دو طرح کی self employment ہوتی ہے ایک self employment میں آپ کو ایک سال کے documents لگانے پڑتے ہیں دوسری طرح کی جس میں جس طرح سے آپ بات کر رہے ہیں limited company ہے اور آپ depend کرتا ہے آپ as a director wages لے رہے ہیں یا depend کرتا ہے کہ آپ اس کو ڈیویڈنٹس لے رہے ہیں آپ کس طرح سے چل رہے ہو سکتے ہیں آپ کو دو سال کی ریکوائیرمنٹ آپ کو ڈیویڈنٹس بھی دے رہا ہوں میں سیلیڈ بھی پی کرتا ہوں اپنے آپ کو ایسی صورتحال میں ایسی صورتحال میں ایسی صورتحال میں آپ جو کنٹرول روم سے ہمارا نمبر لے لیں اور بات میں اگر ڈیٹیل سے بات کرنا چاہے تو ہم ڈیٹیل سے آپ کو مشورہ دیں گے کیونکہ بہت ساری situations جو ہیں وہ ہر ایک کلائنٹس پہ آپ کے ڈیفرینٹ میٹر کہ آپ کتنا پیسہ کمارے ہیں آپ کی کتنی ویب سائٹس ہیں آپ کی اول لائن ویریفکیشن ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی پھر بھی آپ کا اپلیکیشن رفیوز ہو سکتا ہے تو اس میں آپ کو اوور کونفیڈنٹ ہونی کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ کسی بھی سولیسیٹر سے مشورہ لینا چاہتے ہیں آپ کسی سولیسیٹر سے مشورہ لے لیں اگر آپ نے ہم سے مشورہ لینا ہے تو آپ کنٹرول روم سے ہمارا نمبر لے کر آفئر بھی بات کر سکتے ہیں بہت شکریہ جی آپ کا شازیہ آپ کا بہت شکریہ کیونکہ پروگرام کا وقت مجھے بتایا کہ ختم ہو چاہتا ہے خواتین وزرات بہت سے لوگ ان سے ہماری بات نہیں ہو سکی لیکن اس امید کے ساتھ اگلے منڈے کو ہم ساتھ سے آٹھ جو پریمئر لاو بیرسٹر شازیہ ہے اس میں آپ کی حدمت میں حاضر ہوں گے اور آپ اپنے سوالوں کے جواب بیرسٹر شازیہ سے لے سکیں گے اس وقت تک ہمارے ساتھ رہی گا اگلے منڈے کو ہماری اور آپ کی ساتھ سے آٹھ اس پروگرام میں ملاقات ہوگی اس وقت تک اجازت دیجئے گا خدا حافظ موسیقی موسیقی موسیقا موسیقا